جاز ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو سی میں کے پی سنگ ٹودہ پائنٹ میں تاڑا سواگت کرتا ہوں کرونا وائرس تے بہت ڈیبیٹس ہو چکی ہیں تے انہاں ڈیبیٹس دے بچالے سوال اٹھکڑے ہوئے کہ کرونا وائرس ختم کی میں ہوئے کا ساڑھے دیش دے بچ سسٹم ایک اندہ ہے کہ لوگ ٹاؤن تو بعد ان لوگ ون دینال فیزز دے ذریعے اس سارا کوش ان لوگ پلان تیار کیتا کیا ہے اس تو بعد اس کرونا وائرس تا جڑا خاتم ہے وہ سمبب ہے کہ شوشل ڈسٹینسنگ تے ہو چڑے فارمولے دیتے کیا ہے پر انہاں ساراں دے بچالے سوال اے بھی ہونا چاہیے دے کہ میڈیکل سائنس تے اوپر پیٹی کا سائنس پاروزہ نہیں پیار رہے گی کوئی چٹھیاں بھی لکھے جا رہے ہیں کہ اندر سرکار تے اس پلان تے سوال کیوں ہے کہ او سوال بھی ہونے لازمی ہے کیا پینا سوال دے بچالے سوال اے بھی ہونے لازمی ہے گا کیا سی کےڑی سٹیتے ہے کیا تک سوال پچھے جاوے کا کرونا وائرس کےڑی سٹیتے انڈیا بڑا سوال اس چرچہ دے بچ کو پچھا جاوے گا بڑا سوال اے پچھا جاوے گا کے پارت ویچ کرونا دے وادے ماملے آبچالے آنلاک پلان دا مطلب کی ہے ایسے سوال تے چرچہ کرانگے خاص مہمان سارنا موجود ڈھونگے جنہاں شاید تُس ہی پہلی بار پنجابی ویچ سوندے ہوئے دیکھوں گے ڈاکٹر نریش تریحن جنہاں بارے جانکاری یا جڑی او کسے جانکاری محتاج نہیں ہے گے تقریبا پانچ دا حاکیاں دے نا تیار بھا ہے پادم شری پادم پوشن اے سنمان اے نا دی چوڑی پہ چکے ہے اے سوالاوہ چیئرمنٹ اے ڈریکٹر نے مداتا ہرٹ انسٹیٹوڈ تے جدو ہاڑ دی گالوں تھی ہے تے او دو پنجابی دی بچ دیل دی گالوں تھی ہے تے میں نا امید ہے کہ دیل تو ساری گالہ کنگے ڈاٹ اندریش تریحن توڑا بہت سواگت ہے سر ہاں جی تینک یو بہت 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 چنگا لگا توڑے نال جڑ کے کیونکہ پنجابی دا تے شاک میں انہوں نے ایک دن چونکہ میں نیو یورک سگا اٹھارہ سال ہوں جی تو جز میں واپس آئے ایک دن ایک دن لیکچر دے گیا سی میں چلدھی گڑی چلدھی گڑوں بندے نے اٹھ کے پچھے ہیں میں انہوں کہ دکٹر صاحب انگری جی کیوں بول دیو اتھے پجابی لیکچر دیو تو میں پجابی چل دیتا ہے میں انہوں نے پچھے تو اسی واپس کیوں آئے میں کہ جیڑے چھے پنجابی نہیں بول دے تے جیتھے بہت خوشی ہے جی جبھی 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 تو تسی بہت دور ہوگیا ہے سر اے دوریاں سر کا اوٹا کریں گیا توڑا تا بہت لنبا تیار بے تسی واقعہ کا دارے نال کام بھی کیتا ہے انہاں تسلاح کر بھی ہو تے تو آڈیاں سلاحاں دیں مطابق کرونا وائرس نال جینا پاوگا جاں ایک کتے سٹاپ کرو گا دیکھو اے ایک گل جیدی تسی کیتی ہے نا کہ جینا پہے گا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کافی کافی وقت تک چلے گا میں تو تے لگ رہا ہے کہ دن میں ہینے تے تیزی آئے گی پھر ہالی ہالی اے تھوڑا کمزور ہوئے گا پر ایدھے نا سانو جینا نہیں ہے ایدھے نا سانو کوپ کرنا ہے جینا مطلب یہ ہو سکتا ہے کوئی سوچ دا ہے چلو جی ہوتے جو بھی کچھ ہے کچھ کرتے سکتے نہیں نا ماسک پا ہوتے نا سوشل ڈسٹنسنگ کرو ہوتے نا ہاتھ تو تو اے بہت سپیٹ نال پھیلے گا کیونکہ یہ دی یہی خصوصیت ہے اس وائرس دی کہ اے ایدھے نا ڈیٹھ کٹ ہو رہی ہے پر نمبر بہت بہت رہے تو اس لیے ہندوستان دے بچے امریکہ دے مقابلے ڈیٹھ بہت کٹ ہے چنگی گھل ہے ایدھے تے ہی ایسی روز چرچہ کر دے ہیں کہ بھئی ہندوستان دے بچے کیون کٹ ڈیٹھ ہیں گیاں تے ساڑھا انداز آئے ہے کہ تین چار فیکٹر رہے گے ایک تے فیکٹر ہے کہ ساڑھے جوڑا سوچیا جاندہ ہے کہ ساڑھی جیڑی پاپلیشن ہے وہ حد تک بہت یاگ ہے کہ 50% پاپلیشن تی پینتی سال تو کٹی ہے ڈجی سو اے ہندہ ہے کہ ساڑھے کئی پڑھا اسپٹوماٹک کمرے بنے جنہوں نے پتہ ہی نہیں انہوں نے پتہ بھی نہیں لگ گیا کہ ہو گی گیا تے وہ ریکاوری بھی کر جانگے لگتا ہے کہ تھوڑا خانسی جو کام ہویا تے ریکاور ہو گئے تو اس سے لیہی اکتے ہو اسی فیکٹر سمجھ دے ہیں کہ ساڑھے ہی جیڑی جنرل پاپلیشن ہیانگ ہون دی وجہ نال ڈیٹھ ریٹ کٹ ہے دنجا بی سی جی سال لگتی ہے جی ڈیٹھ ریٹی اسی ویکسین لگان دے ٹی وی دے اگنسٹ وہ دا کوئی لگتا ہے کہ وہ دی وجہ نال بھی کچھ ایمیونٹی ہے تی جی کا لے ہے کہ اے جڑا وائرس ہندوستان آیا ہے کافی لیٹ آیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا ویک ہو رہے ہیں استے استے اور خاص کر کے جہ گرمی دا بھی اثر ہو سکتا ہے کہ اپنے ہاں بھی ویک ہو رہے ہیں تو اس اب سوچ کے لگتا ہے کہ ہندوستان جب پھیلتے بہت زبردست دنے ہیں جب تو ڈیٹھ ریٹ بہت کٹ ہے تو یہ سیناریو آج ہے گا پر ایک کم نہیں ہوئے گا چاہیے گا ٹھیک ہے ڈرس اپ میکسوال جروح کرنا چاہتا ہوں ہوں اسی کےڑی سے ہی تھی ہیں گیاں کمیوٹی ٹرانس میشن والا سی واج چکی ہیں جا نہیں ہاں کمیوٹی ٹرانس میشن شروع ہوئی ہوئی گیا ہی انتے بہت پھیل گیا ہے سر آ آئی سی ایم آر دے سینئر سائنٹیسٹ نویتہ گوٹا تو سی بھی انہوں نے بیان سنیا ہوگا انہوں نے کیا بہت کمیوٹی ٹرانس پیشن ہو رہا ہے گا لوگ کانو تسی دیکھ رہے ہیں کہ سینکرون لوگ سانو کانٹک کر رہے ہیں کہ بھی سانو ادمیشن دے دیو چھوٹا پوزیٹیو آ گیا جب انہی ٹیسٹنگ ہوگی نہیں رہی تو وہ ایک سوچندی کا لہا ہے کہ پھیل گیا ہے انہوں جو مرجی نہ دینا دیو ادھا کوئی پھیل گیا سانو بیعث کر رہا ہے کہ کمیوٹی سپریٹ ہے کہ اے بھی پھیل گیا گیا وہ کمیوٹی سپریٹ کی ہوتا ہے ہی تو ہندہ کہ پھیل گیا کمیوٹی دیویج سو اینیوی ایک کمیوٹی ٹرانس پیشن ہو رہا ہے گا لوگ کانو تسی دیکھو گے اچھے اچھے جو کھال پین والے بندے ہیں جنہاں دی کوٹیاں ہیں وہ دیویج بھی لوگ کانو ہو گیا ہے جو اپنے آپ نے سارا ڈائم پروٹیکٹ کرتے سی پر جے سو اے ہے کہ اے یہ دا پھیلنا دے ہوئے گا پر جے تس ہی اپنے آپ نے پروٹیکٹ کرو گے جو تینوں گلہنسی کندے رہنے دن رات او ہینڈ آئیزین اور ماسکنگ اور سوشل ڈسٹنسنگ تے او دن آل خطرہ کٹ جائے گا کوئی مجھے تھی گل نہیں ہے کہ ہون دیو کیوں کہ جنہوں ہونا ہوئے گا نہیں بچ سکتا ہو گا لالک ہے پر جڑا اے نہیں کہنا کہ میں نے کوئی فکر نہیں ہے میں نے لگ جائے تے کوئی گل نہیں یہ اٹیٹیٹیوڈ اندوستان نے لی بہت برا ہوئے گا کیونکہ نہ ساڑے پول انہیں ہسپیٹل بیٹس ہے گے نہ انہیں وینٹیلیٹر ہے کہ ساری ساڑی تعداد تے دیکھو یہ سو سو تی کروڑ ساڑی آبادی ہے یہ پانچ پرسنٹ پرسنٹ ہوئی ہو جائے تو ان سے حساب لگاؤ کہ چھے کروڑ لوگانو ساتھ کروڑ لوگانو ہو گیا تو کتھے سنبھال آنگے اسے لیے بڑا ضروری ہے کہ پبلک تے اپنا خیال رکھیں ساڑھی ساڑھی تیاری ہے گی کہ نائنٹی پرسنٹ ہسی چیک کر کے جیڑے بندے ہیں وہ رکاور ہو رہے ہیں یہ چنگی گانا ہے پر جیڑے دس پرسنٹ دے لیے بھی بیٹس ہی جی ہے جا لکھوی جے سانو بیٹس دی لوڑ پہے گی تو آنوالے تین میں مینے اچھے تھاٹے کو لینے بیٹس ہی نہیں ہے تو اسی لیے سانو جو ہے یہ تیان رکھنا ہے کہ انہوں سلو ڈاؤن ہی رکھنا ہے لائف دے بچ سارا ایکنومک ایکٹیوٹی تیٹ نوم لائف کھولنی پہے گی ہولی ہولی پر سوچ سمجھ کے کرنا ہے اور کوئی ساڑھا اوبجیکشن نہیں کہ سوچ سمجھ کے کرو ڈاٹر صاحب تو انہوں کی تیار لگ دا ہے کہ آئی سی امیار سانو میس گائیڈ تا نہیں کر رہے جدو کمیونٹی ٹرانس میشن دی اسی گل کر دیا ہے کیونکہ آسی چونیاں کے لوکاں تک صحیح جانکاری پہنچے ساڑھا بھی کام ہے کہ لوکاں تک صحیح جانکاری پہنچے تو اڈا اینا تیار پہ تو اسی یہ گل کہتی ہی کمیونٹی ٹرانس میشن دی میں نے نہیں بتا ہے پر میری ساڑھی جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جد وہ بینہ کانٹیکٹ دے ٹریسنگ دے جگ پبلک چھ پھیلنا شروع ہو جائے تو ایدہ مدلگ کمیونٹی ٹرانس میشن شروع ہو گئی ہے تو شروع ہوئی نہیں بہت گئی ہے کافی ٹھیک ہے صاحب فیس کے اندے کے فور کے اندے کے ٹو کے اندے میں نے نہیں بتا ساڑھا ڈاٹر سرسن ایک تسی گال کیتی سی کہ یہ ٹیسٹنگ گالا ساڑھے گال جیڑا ڈاٹا ہے وہ آئیدہ ہے کہ دو ہیار نو سو چھتر ہیار سی ون ملین پاپولیشن دیں گے سٹ کر پا رہے ہیں اس تب آدھا سی بیان دینے بریٹین دے بارے امریکہ دے بارے انہوں نے ٹیسٹنگ کپیسٹی ساڑھنا بہت زیادہ وہ تاپ ون ملین پاپولیشن چھپنجا ہے اور تو پر مہنچی ہوئی ہے تے او دو ساڑھا مقابلہ کی ہو جائے ہونا چاہیدہ ہے اسی ایک تب تس ساڑھنا چاہیدہ یا نہیں کرنا چاہیدہ دیکھو گل میں سمجھا ہا تو ہوں کہ ٹیسٹنگ یہ کاٹ ہو رہی ہے تیدہ مطلب سانو اصلی نمبر نہیں پتا ہوں ہو سکتا ہے کہ دو الاغتی جگہ کافی نمبر بہت ہوں وہ دا کوئی سانو فکر نہیں ہے سانو تو یہ فکر ہے کہ کنے لوگ کی ہسپٹل چے ایڈمیٹیڈ ہے آئی سی ڈابل چیکنگ ہوئی ہے کہ ڈیتھ کی نہیں ہے چلو ایک ڈیڈھ کو نا ہو سکتی ہے پر او مقابلہ نہیں ہے جو امریکہ یا ایٹلی یا سپینج ہو رہے ہیں تو اسی لئے لگتا تھے اتنا ہے کہ آج تک ساڑھی ڈیتھ ریٹ کٹ ہے گی اور جہاں ڈیموگرائفک ڈیوڈڈ کرنے ہے کہ ساڑھی پاپیٹیشن یاگ ہے او دے ڈیوڈی بڑا 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 مہتبون پوائنٹ تیس چکیا ڈیتھ ریٹ والا میں چھوڑا بریک لانا سار بریک تو واپس آگے تو اڈیوڈ کل سوال لاؤں گا ڈیتھ ریٹ والا سوال آپ نے اب چیم بوٹنٹ ہے گا حالانکہ موت دارا جڑیوں کاٹ ہے چانگی گال کاٹ ہے کیا پر سوال ہے کہ موت دارا آنکڑا سانو دکھایا جا رہا ہے اوہ اپسولوٹ ڈاٹا ہے جی اپسولوٹ ڈاٹا ہے تا اندے پچھے کیڑے آنکڑے تیار کر کے ساڑے اگے رکھے جا رہا ہے وہ سانکڑے دی بھی گال ہونی چاہیتی ہے ڈاکٹر نریش ترین ساڑے نامجود ہے کیا ایک گال دیل تو کرنگے میں نوید اب ریک تو واپس آ کے پھر پچھوں گا مہتبون سوال اسی اس چرچہ وچ رکھیا مہتبون سوال ہے کہ پاکوچ کرونا دے باتے معاملے میں چلے آنکڑ پلان تھا مطلب کیا گیا ڈاکٹر ترین سرنا مجود ہے کیا انہا تو اسی انڈین سسٹم دی کارڈیولوجی رپورٹ ہے جڑی وہ سمجھے دی کوشش کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ایک چیز سر سمجھا سکتے ہوں کہ ساڑے ملک دے بیچے انہی وڈی اب آتی ہے جن تا زکر تو سی وار وار کر رہے ہوں اس بیچے کنے لوگ تو ان لاغ دا ہے جنہاں کوئی بیماری نہیں ہوگی نہیں دیکھو یہ تا اندازہ کسنوں نہیں لگ سکتا کہ کن یہ بیماری کسنوں ہوگی نہیں ہوگی پر یہ ہے کہ دیکھو ایک کنٹری دے بیچے جڑا یہ وائرس رہ گا اسی کہنے تین سے چھ مینے کیونکہ علاج دے کوئی نکل نہیں رہا ساڑی دوائیاں بن رہی ہیں جنہاں جنہوں تکلیف ہے جو فس گیا انہوں بچان دی دوائیاں دے بن رہی ہیں پر کوئی ایسی دوائی نہیں ہے جو پریونٹر ہے یا جو ایسی دوائی نہیں ہے جنہوں ویکسین کہنے ہیں وہ ہے نہیں ہے جنہوں تو ایدھا مطلب یہ ہے کہ یہ ساڑھی آبادی جو پھیلدا جائے گا آہستے 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 ان یہ دیکھنا ہے کہ کنے لوگ ریکاور ہو جاندے ہیں بینا تکلیف دے کنے لوگ کانوں ہاؤسپیٹل دے بیچ یا آئی سیو دے بیچے ایڈمیٹ کرنا پیلدا ہے انہ دے بیچے جو آئی سیو جو ایڈمیٹ ہوتے ہیں انہ دے بیچے کنے ریکاور کر جاندے ہیں کہ کنی موت ہوتی ہے تو ہون میں اسی دونو داس دے بھی کہ یہ ساڑھے آسپیٹل دلی دے آگے یا ہریانہ دے آگے جنہ دا آنکھڑا سانو پتا ہے کیونکہ ڈاکٹرانہ کال بات ہوندی رہتی ہے یہ پکی کال ہے کہ صرف دو تین پرسنٹ لوگانو آئی سیو چھے جانا پہ رہا ہے انہ دے بیچے بھی کوئی ادھے بندے آنو پتیلیٹر دے جاندے ہیں جیڑے پتیلیٹر دے جاندے ہیں انہ دے بیچے بھی ادھے بندے بچ جاندے ہیں سو اے اون پرسنٹ دے گریب ہی موتالیٹی ہوئی ہے اے تے ساڑھے سامنے گل ہے اے تے چھپان دے گل نہیں ہے پر اے ہے کہ اوڑا پیریڈ آف ٹائم ساری ہندوستان دے بیچے کنیا ڈیٹس ہو رہی ہیں کہ ہون کنیا لوگ تکلیف چاہ ہے بومبی دا حال خراب ہے مومبی دے بچ تکلیف بہت زیادہ ہوئی ہے دلی دے بچ ادھے بعد کچھ ہے پر اے دلی فیر بھی اندر کنٹرول ہے دلی دی فیسلیٹیز آجے بھی مطلب سکوپ کر رہی ہیں بومبی دے بچ بڑی نصیبر ہوئی ہے تو اسے لئے ہو سکتا ہے کہ ساڑھی تیاری جو ہوئی ہے لوگ ڈاون دے بچ وہ دی وجہ نال ادھا جیڑا سپریڈ ہے وہ سلولی سلولی ہو رہے ہیں فون دیو اپنے آپ نو پروٹیکٹ کرو اتنا ہوئے کہ بہت لکھا لوگیں کٹھے نہ آجان ساڑھی کوئی تقید ہے کہ اپنا تیان رکھو جے ہوئے گا تو اسی تیار ہے ہلپ کرن دے لی انفاظت کرن دے لی بر اے ضرور ہے کہ ساری جرد یہ سارا اندوستانی لاپرواہ ہو گیا تو ساڑھے کو نئی فیسلیٹیز نہیں ہے کہ سارے انوار اسی سنبھال سکا گئے اس سے لئے ساڑھی دن رات اے اپیل ہے پبلک نو کہ اپنا تیان رکھو تین چیزاں دا عمل کرو یہ توڑا نیا دھر میں ہی ہے ایدھے تے عمل کرو گے تو جو ہوئے گا بھی تے سلو سپیٹ چوہے تیسی سبھال لانگے ڈیٹر ترین میں سوال ڈیٹھ ریٹ والا اس کر کے تو انو کیتا سی گا کہ ساڑھا سیت منترالہ جدہ جوائنٹ سیکٹری پریس کانفرنس کر کے کہیں دیا کہ تیتر فیصد مریج ہے جڑے وہ پہلے تو ہی گمبیر بماریاں نا پیڈس سیکھے اسی صدہ کیوں نہیں دس پارے کے کرونا وائرس کر کے مر گیا جا مر گی اسی کیوں اس نو ہور بماریاں دے لپیٹ وچ لیا کے اوہ جا ڈیٹا پیش کرن دی کوشش وچ لگے ہوئے ہیں میں سوال اس کر کے ڈیٹر ترین تو انو کار رہا سی گا کہ کننے لوگ کا جڑے کس سے نو کوئی بماری ہے ہی نہیں انڈیا دے بیچ وہ تو سی کہنے دے کوئی ایپسولوٹ ڈیٹا ہے ہی نہیں کسے کو لے تے پھر سی ڈیٹا چھپان دی کوشش کر رہے ہیں سر دیکھو ہے تو میں نے پتہ نہیں کہ چھپا رہے ہیں کہ کوئی نہیں چھپا رہے ہیں میں تو انو جیڑے آنکڑے دس سے سی جو ساڑے ہاؤسپیٹل چے اسی دیکھ رہے ہیں وہ دے بیچ میں نے پورا وشواس ہے کہ زیادہ ڈیٹھ نہیں ہو رہی ہیں ہر ایک ہاؤسپیٹل چے ایک دو تین ڈیٹھ سنگے ہیں تا مطلب یہ ہے کہ انہی زیادہ ڈیٹھ نہیں ہو رہی سو اسے لہی کچھ تے یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ چھپ رہا ہے چھپ رہا ہے یا کچھ مس ہو جانتا ہے کیونکہ جد تک ہو رہا تھا جو کوئی جو مر گیا ہوتا تیسٹ نہ کیتا جائے تھے پتہ نہیں لگیا کس تو مریا مریا ہے یہ نہیں ہے کہ جنہی ہسٹری ہے کوئی اسی سال دا ہے جنہوں heart attack ہوئے پہلے جنہوں kidney the problem ہے یا جنہوں ڈائیبیٹیس ہے وہ دی ڈیٹھ ہوئی وہ اپنی ڈیزیز نہ ہوئی کہ کووڈ دے ہوئی ہے یہ دے ہو سکتا ہے پر جیڑے بیمار ہوندے ہیں جو ساڈے کو جیڑے آنکڑے سانو پتا ہے او نا دا ہے وہ چیئے لگ رہے ہیں سانو تا جو بحث گال دا کہ انہوں نے لوگ کی زیادہ ویٹی لیٹر تے نہیں جا رہے تو انہوں نے لوگ کی نہیں مر رہے تو اے چنگی گال ہے وہ باقی کے چھپے مر رہے ہیں تو میں نے نہیں بتا ہے ڈاٹر ترین میں اس کر کے جانا چاہ رہا ہی ہے کہ کئی سٹیٹس دے بیچ ایک کمیٹیاں بنا دیتے ہیں گیا ہے جن دے بیچ ڈاکٹر سوی ہے جہاں ہور فیلڈ دے بندے بھی شامل کیتے گیا ہے وہ پتا کرو بھی جڑیاں ڈیٹس ہوئی ہیں انہوں نے پیلنا کیڑیاں بماریاں سی گیاں تو اس بماریاں سے مڈ کے کرونا نو چھپایا جا رہا ہے اے ہو جیاں چیزیں سامنے نکل کے آ رہے ہیں اس لیے سر سوال کر رہے ہیں تو آڈی نظر دے بیچ جیڑا بندہ مریاں جے کرونا پوسٹیو آگا ہے تو اس لیے کرونا پوسٹیو کہیے نا کرونا کر کے مریاں ہے نہیں دیکھو پاہ صاحب کے پی سنگھ جی اے تھے دوڑا کم ہے اے اے جنرلیسٹ کے اے گلنا تے اتھے زیادہ دے ہوگے تیان ہم ساڑا اے کم ہے کہ جو ساڑے سامنے ہیں انہوں ہی دیکھنا ہے میرا کم نہیں ہے کہ ایک گورنمنٹ کو اکیوز کرنا کہ چھپایا جائے ہو سکتا ہے کچھ گلتی ہوئے میں نہیں کہہ رہا نہیں ہوئی پر سب کچھ ملا کے تد بھی ساڑا ریٹ جیڑا ہے وہ کٹا ہے تو اس سے نہیں جیڑی ہسپٹل سے ڈیتھ ہو رہی ہوں تو ساڑے سامنے میں 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 cia health council ڈا چیرمن ہے ساڑے ساڑے ہسپٹل سے ہے وہ ساڑے members ہیں ہی ساڑے ہی وانا نا مطلب ریگولرلی سمپک ہو رہا ہے کہ میں تاکتوس ہی کی دیکھ رہے ہو دیکھیا ہی جا رہا ہے کہ بہت لو پرسنٹ جیڑے جیڑے آئے گے وہ آئی سیو چاہے گے باکی زیادہ تر لوکی جیڑے آئے گے اور کو نارملی ٹھیک ہو کے کر جا رہے ہیں تو یہ چنگی گل ہے انہیں چینج ہو جائے گا کہ میں نے نہیں بتا پر آج دے دن میں تو انہوں اپنے انڈ تو دے رہے ہیں تو اسی ایک طرف ہو دیکھ رہے ہیں میں دوسری طرف ہو دیکھ رہے ہیں میرا یہ کہنا ہے کہ واقعی ساڑے سامنے میں کوئی ڈیٹس زیادہ نہیں ہوئی ہیں جیڑا اسی ایک میڈی اور ہاؤسپیٹل کھول لیا ہے تین گروگرام کے تین ہاؤسپیٹل نے ملکے میدانتا نے فونٹس نے تے آٹے پیس نے ملکے الگ ہاؤسپیٹل کھول لیا ہے کہ ساڑے کول ملکے کیے گراؤنڈ دے ہوتے تو یہ گراؤنڈ دے گال سننے چاہتے ہیں تو ہوتے میں دس رہے ہیں تو انہوں باقی تو انہوں یہ ڈسکاوری ہون دی ہے کہ کسی نے چھپایا ہے تو میں نے پتہ نہیں ہے ڈکٹر ترین کرونا دا پرواب آجیڑا پارت بے چھتا ہوں لگتا بھی کٹ ہے جہاں ساڑھی امیونٹی سٹرونگ ہے اس کا کہ پرواب کٹ لگتا پیا ہے جہاں کرونا دا اثر ہو میں ہے جمیں چائنا امریکہ سٹرونگ ہے کہ ساڑھی امیونٹی لگتا ہے جہاں دے ہوتے چاہٹ گول گپے وگران خاندے رہنے ہیں سانو انفیکشن دی رہن دی پانی دی پانی دی پالٹی دیکھو اندوستان دے بچ انہیں انہیں انفیکٹیڈ ہے کہ ساڑھی امیونٹی تے روز ہی چل دی جاندی ہے تو انہوں دی وجہ نہ لائے کہ نہیں ہے نہیں پتا پر یہ ضرور ہے کہ یہ دیکھیا جا رہے ہیں کہ ساڑھے لوگ انہیں بیمار نہیں ہو رہے ہیں ڈرٹ سب تو سی اوپن ہارٹ سرجنیاں بڑھیاں کیتی ہیں دیل دے روگان دے مہار ہو تو سی تو اڈے بارے منع ہیں کہ دیل تو ہی گھال کر دیں تو سی میں پہلا بھی کئی بھر کہا چکے ہیں سر ماسک ہے دیل لی ہانی کار کا ہے ماسک زیادہ استعمال ہونا ماسک کا نہیں دیکھو باہر جاؤ گے ماسک پانا ہے میں تو انہوں نے سمجھا دیا ہے ماسک دا کوئیسٹن کتھوں آیا ایک سٹڈی کیتی گئی کہ ایک بندے انہوں پورونا دی ترسکشن ہے ایک بندے انہوں نہیں ہے جے دونہ نے بھاسک نہیں پایا تے اوہ پندرہ منٹ اگر دن جنرل گھل کر رہے اور تین فٹ تو کٹ ہونا تا دستنس ہے تے جڑا بندے انہوں نہیں سی انہوں لگندا بہت 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 ہائی چانس ہے جے جیس پندے انہوں انفیکشن ہے انہیں ماسک پایا ہوئے تے جنہوں نہیں ہے انہیں نا پایا ہوئے پھر ہیو تین فٹ تے پندرہ منٹہ انکاؤنٹر ہوئے تے چانس جڑا ہے وہ ہائے تو میڈیم ہو جاندہ ہے جے دونہ نے ماسک پایا ہوئے تے تین فٹ تے اندر ہوئے پندرہ منٹ ہوئے تے وہ بہت لو ہو جاندہ ہے تے دونوں ماسک پہنگے تین فٹ تو زیادہ دور رہنگے اور اپنی ہینڈ ہائیجین کرنگے تے چانس کسی تو ایک تو دنجے ہوندے چانس بہت کٹ جانگے دو پرسنٹ سے آجندے تو اسی لئے اسی ایڈوائز کرتے ہیں سب نو کہ ماسک پہنو اوکے اے ہے کہ ماسک تین لیئر دا کٹن ماسک بھی پاؤ وہ بھی تونوں پروٹیکشن دے گا او دیوش سال ہے انچہ کوئی تکلیف نہیں ہوندی سانو جب ان نائنٹی فائیب پانا پہندا جی دیوش سال جو زور لگتا ہے سانو تکلیف ہوندی ہے بر او دے اسی اپنی پروٹیکشن دے لی پانے ہیں جی پبلک نو تے تین لیئر دا کٹن ماسکی کافی ہے اسی لئے میں کہہ رہے ہیں کہ ایس تو کبرانہ نہیں ہے ایسا فائدہ ہے اے سائنٹیپکلی بھی ہو گیا ہے اور ساری دنیا پا رہی ہے سانو کیوں پویسٹن کرنا ہے ٹھیک ہے سر پر ایک سوال سر ایس کر کے سی ہے ہن کار ویچ بیٹھے ہے دو یا تین جانے جن نے اڈوائزری جاری کی تھی کی ہے کہ دو یا تین یا نے بیٹھ ساکتے ہیں کار دے بچوں انہوں نے وہی ماسک جروری ہے سر اندر بیٹھے ہو جو پروار پروار میمبر پروارک میمبر ہے وہ کرے بھی بینا ماسک دو رہاں دے پھر تہاں مطلب کرے بھی ماسک بینائی ہے انہوں نے دیکھو جی صرف فیملی والے جا رہے ہے کیونکہ یہ نال نال ہو گئے جو سوا چل رہی ہو سرکیلیٹ ہو رہی ہے اندر ہی اندر تو ساڑھی یہ ہے کہ جے بات جانا ہے کہ جے کوئی بھی ہوئے ماسک پاؤ کہ اپنی کھڑکیاں نو تھوڑا کھلا رکھو کہ ہوا باروں اور سرکیلیٹ ہوندی جائے کیونکہ جے کلوز پیسچ ہوئے گا تو وہ ویرس جے نکل بھی رہا ہے تو پھر وہ ایک دنوں لگتا جائے گا یہ صرف پرکوشن ہے اس سے لئے یہ کوئی پروف نہیں چاہتا کہ یہ ہوئے گا کہ نہیں ہوئے ساڑھی تکید یہ ہے کہ اپنے آپ نے بچاؤ جو بھی کچھ کر سکتے ہو جدا ہاتھ تو زیادہ سارفیسز نہیں ٹچ کرنا اپنے ماسک پانے ایتے ڈسنس رکھنا ایتے توڑھی پروٹیکشن دے لی ہے اس سے لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ایتے تھی آرگومنٹ کرنی نہیں چاہیدی کیونکہ ساڑھ پتا ہے کہ جنہ دا کلوز کانٹیکٹ بھی ہویا کسی پیشنٹ جنہ نے ماسک پائے ویسی انہوں نے انفیکشن ہوتا خطرہ بہت ہی کٹا ہے ساڑھے ہی روز ساڑھے جیڑے ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں کووڈ نو وہ ماسک پا کے جاندے ہیں پی 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 پا کے جاندے ہزارہ دیں تعداد چیمیں انہوں نے بہت کٹ کسی نو ہے سر ماسک نال دیلنو تا کوئی خطرہ نہیں سر ماسک ہی ماسک نال دیلنو تا کوئی خطرہ نہیں سر دلنو کوئی خطرہ نہیں ہے جی تو ہر نو لگے کہ میرا سا تھوڑا پاری ہو رہا ہے دور ہو کے ماسک نال اتار کے اپنا ساس ہو لو کوئی پرابرم نہیں ہے چل ایک میں چھوٹا سا سا درشکرانو بھی دوا دایا چھوٹا بریک لینے بریکتو دوا پس آ کے ایک میں کوئی چٹھی ہے کیا وہ چٹھی بار سمجھ دی کوششی کر رہا کہ ڈاکٹر تریندہ انتے کی کہنا ہے کہ بریکتو دوا پس آ رہا ہے ڈاکٹر تریندہ بریکتو پہلا میں ایک سوال چھٹکے گیا سی ایک میں کوئی سار چٹھی پہیا تو انویں دے بارے پتا ہوگا بکو بھی تو ہی بہت ایکٹیو رہنے ہو آئی پی اچھے آئی پی ایس ایم ڈینڈین ایسیشن اوپ اپی ڈیمیل جسٹ اینہ نے سار چٹھی لکھیا پتا مانتری نو تو انویں چٹھی بارے پتا ہوگا سر اینہ نے ایک بڑی گل کیتی ہے کہ گلت سلاحاں تے لاؤک ڈاؤن لاغو ہویا تو انویں لگتا ہے گلت جگہ تے گلت سلاحاں تے ڈوائز گلت کیتی گئی نہیں نہیں دیکھو ایک کئی کئی استاد بنے ہوئے ہیں کئی کئی ایکسپرٹس ہے گے اے بڑا ضروری ہے کہ لاؤک ڈاؤن دا کی فائدہ ہویا لاؤک ڈاؤن دا فائدہ ایک ہویا ہے کہ جی ڈی ساڈی تیاری نہیں سی میڈیکل پروفیشن دی اس نا لڑن دی اس او دے نال کیوں کہ یہ جڑا سنکرمن ہے سلو ڈاؤن ہو گیا جب پھیل جب پھیلنا جڑا کٹ گیا اور یہ پکی گل ہے کہ لاؤک ڈاؤن دے تائم بہت کٹ آنکرے سی گے تو او دے نال سنو ٹائم مل گیا کہ وینٹری لیٹر بھی بن گئے پی پی بھی بن گئے ماسک بھی بن گئے ہسپٹل دے بیٹھ بھی تیار ہو گئے تو ایک تے ہو دا سب تو پہل دا فیدہ اے سی دو جا ہے کہ وہ دا پھیلاو جڑا سی لاؤک ڈاؤن دی وجہ نال وہ چین تھوڑی ٹوٹ گئی اے دا مطلب اے نہیں کہ آئے گا نہیں بات چا جتنا لاؤک ڈاؤن کھلے گا یہ پھیلے گا بر اے کافی ڈیلے ہو گیا which is a very good thing اے دے بچ کئی لوگ بیمار ہو کے ٹھیک بھی ہو گئے تو وہ بھی ایمیونٹی بھی شروع ہو گئی کمیونٹی چا تو اس سے لئی اے دے لاؤک ڈاؤن دے کئی فیدے ہوئے کئی بہت بڑے نقصان بھی ہوئے کہ جو تُسی دیکھ رہے ہو کہ لیبر دے کی حال ہوئی ایکانومی دے کی حالت ہے اے سب دے نال سانو ضرور نقصان ہوئے ہیں پر اے دے ریکاور ہو سکتے ہیں جے سلو ڈاؤن نہ ہوندہ تے ہندوستان دے وچھ اینی بیماری پھیل جاندی کہ اینے لوگ کی بیمار ہو جاندے کہ ایکانومی دے خور بھی بری ترے نال بیٹھ جاندی کہ نہ ہسپیٹل سے ساڑے کو جگہ ہوندی ٹریٹمنٹ کرن دی تو اسی دیکھ دے سڑکا دے ہوتے رائٹ ہوندے ایسے لئی میں نو پورا بشواس ہے گلدہ کہ لوگ ڈاؤن ٹھیک کرتا گیا لوگ ڈاؤن نو کھولنا چاہیدہ ہے لوگ ڈاؤن نو جس طریقے نا گورنمنٹ کھول رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے ان گورنمنٹ اے ہے جلور کہ کیونکہ ایک ایک اکٹیویٹ دے وچھ انہا رکاوٹ آئی ہے تے تھلے آگئی ہے کانومی اے دے لئے گورنمنٹ نو تھوڑا اپنی بٹھیاں ٹیلیاں کرنی چاہیدھی ہے کہ جنہ ابھی جس جو جو پیڑے تھے انہوں ہیلپ ملے آج دے دن گریبان ہوتے مل رہی ہے پر جیڑے جیڑے بزنس پر تھاپ ہو گئے ہیں انہوں نے ہی ہاتھ چاہیدہ ہے اور سب تو زیادہ چاہیدہ ہے میڈیکل پروفیشنل لوگ کیونکہ ساڑھے ہسپٹل جیڑے ہیں الیکٹیو کم تے لوگ بندی ہو گیا ہے تو جیڑی اسی چانے ہیں کہ ساڑھے ڈاکٹر ساڑھے نرسہ ساڑھے ٹیکنیشن بلکل انٹیکٹ رہے ہیں کہ جیڑے کووویڈ نال لڑنا ہے تو اسی انہوں نے باہر نہیں کر سکتے اسی تو انہوں نے تنخواہ دے رہے ہیں پیسے بھرو کر کے دے رہے ہیں اسی لئی گورنمنٹ نال اسی تقیب کیتی ہے کہ جیڑے ساڑھے پیسے پھسے ہوئے ہیں وہ ساڑھے دے دیو تو اسی انہوں بیڑی چلا دے رہی ہے تو اسی لئی اے جی اے میں بالکل اگری نہیں کردا کہ اے لوگ ڈاکڈاون گل سی سر اے چٹھی دا مطلب یہ سمجھا رہے ہیں ڈاکٹر ترینڈ کے میڈیکل سائنس تے پریٹیکل سائنس سے پاروپ ہے رہی ہے تو انہوں نے لگ دا ہے ہاں اے تو دیکھو اے تو ہر جگہ ہوئے گا کہ کوئی نہ کوئی بندہ اپنے پھلٹی ستھی گل کرے گا اے سمجھو کہ ساڑھی قسم چنگی ہے کہ ساڑھا پریزیڈنٹ ٹیڑا ہے وہ امریکہ والا پریزیڈنٹ نہیں ہے پر یہ ہے کہ اس دیشنو سمجھنا جدے ویچ ایک سو تی کروڑ بندہ ہے خرط اپکیدہ بندہ ہے فیفٹی پرسنٹ تو زیادہ بچارے پچھڑے ہوئے گریب ہے انہوں سمجھنا کوئی سان کم نہیں ہے اسی لی میں کہہ رہے ہیں تیدے ویچ تین لوگ کی ایک تے ڈاکٹر ہے جنہاں لڑنا ہے اسی نہیں ہٹ سکتے پچھے ایک گورنمنٹ ہے جنہیں روز بنانے ہیں تے لوگ ڈاون سنبھالنا ہے تیجا ہے جنہاں لوگ کی ہے جنتا جنتا دی انہی رسپونسیبیلٹی ہے کہ اسی بیماری تو بچی ہے یہ جنتا اس ساتھ دے گی تے ہندوستان ٹھیک ہو جائے گا اور دیشان تو اسی اگر ہی نکلا گے سر تو یہ جنتا دیگل کیتی ہے تو انہیں ہونے لئے دا کہ جنتا لوگ ڈاون جدو کیا گیا سی گا جنتا کرفیو جدو کیا گیا سی گا اوستو بعد ایک چار پائن دین دا گیاب جنہاں جنہاں مومنٹ کرنے سی گی انہوں وقت مل جاندہ کیونکہ سوال بار بار سرکار تے اوٹھ رہا ہے میڈیکل سائنس کی کین دی ہے سر پیٹی کل سائنس سے کہہ رہی ہے کہ چار پائن دین ہو تو دینے چاہیے سی گے ہاں نہیں یہ دن آل تے میں سہماتا کہ یہ انہوں نے موقع دے دیتا جاندہ کہ تُس ہی گھر چلے جاؤ جنہیں بھی کروڑ بندے سی انہوں نے دو چار پائن دین چھے یہ کوئی بند لوگ ڈاون ڈیلے کر کے کوئی نقصان نہیں ہوتا ایک اگل سائی ہے کیونکہ جے لوگ ڈاون تین ہفتے چھے بند ہو جاندہ تہاں تے لیور بھی بچ جاندی انہوں نے انہی تکلیف نہیں ہوتی پر کیونکہ سٹھ زندہ ہو گیا وہ سٹھ زندے مچ تے لوکی بہت ہی کبر آگئے اپنی فیملیز تو ڈر گئے اونا تے رہن دیتا ہے بڑی بڑی بری کنڈیشن سی گیا لوکاں نے انہوں نے تنخوا نہیں دیتیا تو اے سارا بیک فائر کر گیا جس طریق جس وجہ نال کیتا گیا سی وہ بلکل بیک فائر ہو گیا تے ہون او ملٹا پائے گیا سانو ایک بڑا بڑا نقصان ہوئے گا ایک سار ڈرٹر ترین ویسے ایس سوال تو اڈے گے بہت بار آیا ہوگا ایس سوال اتھے بھی آ رہا ہے جیڑی غلط اسی بار بار کہہ رہا ہے کہ سانو تیاری کرنا موقع مل گیا ہون ساڑا ہیلس سیکٹر ہے جیڑا اس بارے سانو ہور تریقے نہ کم کرنا پا ہوگا ایک سوال ڈرٹر ترین بار بار یہ ہوندہ ہے کہ ساڑا ہیلس سیکٹر کم جور ہویا تو پرائیویٹ سیکٹر دیوائی کر کے ہویا ہیلس سیکٹر نو پرائیویٹ ہتھاں پیچھ سون پیا گیا جس دیوائی کر کے سامنو نقصان ہویا تو اسی خود اس سیکٹر دینال تعلق ریکھ دیو ڈرٹر ترین تو اسی انتے کی کمینٹ کرنا چاہوں گے نہیں دیکھو آتا ہے کہ اے ہیلس سیکٹر جائے پرائیویٹ جو ہے چاہے گورنمنٹ جو ہے ایدہ تال میل پورا ہونا چاہیتا ہے کیونکہ کوئی بھی کنٹری نہیں ہے تو اسی امریکہ ہی دیکھ لو بے انتہا پیسہ ہے انہ دے بچ بھی انہوں تکلیف ہے لوگ کرنو بہت پنتالیم ملین لوگ تھے بھی انہوں انہوں دے انشورنس ختم ہو رہی ہے تو اس سے لئے گلے ہے کہ انہوں سوچنا ہے یہ اے صحیح گلے ہے کہ اسی ایدہ کنٹری جیڑا ہیلس سیکٹر ہے انہوں نے بہت کٹ پیسہ لگایا ہے سانوں اے چیتاونی مل گئی ہے کہ اے جیڑا ساتھے سامنے گل آگئی ہے کہ بہت ویک ہے ساڑھا سٹرکچر انہوں اسی جل تو جل اٹھانا ہے گورنمنٹ تے پرائیویٹ سیکٹر نو مل کے اٹھانا ہے نا گورنمنٹ کو انہوں نے ریسورسز ہے نا پیسہ ہے کہ انہوں کلے ہی سبھالیں انہوں مل کے کرنا ہے مکس سسٹم بنانا ہے جڑا فیر ہوئے گریب تے گریب تے بھی سیوہ ہوئے امیر تے بھی سیوہ ہوئے اج دے دن تے دکھو گے اسی دنیا دے مقابلے ہر ایک ٹریٹمنٹ کر سکتے کہ آج ہندوستان تو کس انہوں بات جاندی لوڑی نہیں اے ہی گل نہیں لوڑوں ہندوستان آ رہے ہیں لکھا لوگ آ رہے ہیں تو اے دے میری اپنی لائف جد میں نیو یورک جو سکا اٹھوں لوگ میرے کوئی نیو یورک ہردے سی ان پہ ہی ہیں لوگی نیو یورک ہر امریکہ تو اٹھے انں تو اے تے بہت بڑی چنگی کل ہوئی ہے کہ جیڑا ہائی اینڈ structure ہے ساڑیں ڈاکٹر بہت چنگے ہے اوہ تھے امریکہ چلے جاورہ کنینٹر چلے جاورہ وہ تھے انڈوستانی ہے ساڑھ پر اے کل ہے کہ جیڑا ساڑی تعدات انہیں بڑی ہیں انہیں گریب لوگ ہے کونہ نو بلکل اسی میڈیکل ہیلپ پچانی ہے اور وہ مل کے ہوئے گی کلے نا گورنمنٹ کر سکتی ہے نا گلے پرائیویٹ کر سکتی ہے یہ دا ایک بہت فائدہ آیا کوویٹ دا کہ آج دے دن گورنمنٹ تے پرائیویٹ سیکٹر دے بچ کافی تال میل ہو گیا ہے پہلے نہیں سی وہ کانفیڈنس بیڈنگ ہو رہی ہے جے اتنا ہی چلن دہی ہے اسی تے بہت چنگا ریزارٹ نکل دے گا ہندوستان ڈیلی اسے پرائیس ہے ٹھیک ہے میں میں بریکڈ نہیں بریکتے جاؤں تو پر ایک سوال تو ڈکرنا چاہنا ڈٹر ترے ہیں تو آج تا بہت 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 بڑی ہستی ہے گال ہندی ہوگی تو اسی تا آپ انہیں کابل ڈکٹروں کوویٹ تو پہلا تو کوویٹ تو با جیڈے پریٹیکا سسٹم بنوڈ دے ساڑہ جیڈے ران نیتی بنوڈ دے اونہ دے نظریہ بدلے ہیل سسٹم لے کے کیونکہ انہوں نے تو ہمیشہ سیاسے کیتی ہے ترم دے نہ آتے جات پا دے نہ آتے ہونوں کو سوچ دے ہے کوویڈ نائنٹی تو بعد کیا سی ہیل سسٹم دی گال لے کے جاوانگے لوگ کاندے بچ دیکھو ایتے ٹائم ہی دستے گا پر چرچہ دے ہو رہی ہے کہ ہون جڑا ٹو پوائنٹ فائل پرسنٹ اگ جی ڈی پی پرومیس کیتا سی پرائیم میریسٹر نے اپنے پہلی سپیچ دے بچی وہ ہون کیونکہ وہ پتہ لگیا کیونکہ بہت سلو پروگریس ہو رہی سی کہ ہون پرائیم میریسٹر تے کابینٹ تے باقی منسٹران نے ڈیسائیڈ کیتا ہے کہ بھی وہ ٹو پوائنٹ فائل پرسنٹ امیریٹلی ہیلتھ کے نو دیتا جائے کہ ہیلتھ کے نو بدیاں بنایا جائے ساڑھے کاؤں آ چو بھی ہوئے ساڑھے پندہ چو بھی ہوئے تے اے ہیلتھ اسی بل کے کرا گے بیندوں دے ہو مید ہے کہ کچھ ہیلتھ کے سسٹم نو چلو ایک اور چھوٹا ہے بریک لاؤں گا بریکتو آخری حصے بچوں ہاں گے ڈکٹر ترینڈ واپٹ سا رہے توڑے کو لے سوال یہ بھی ہونا چاہید ہے کہ مہینے بے چھو ٹاپ تھا ٹا ٹاپ سیمن تے کے میں پہنچ گیا انڈیا ہون انڈیا دی ستیتی کے حساب ناسی اس نو سمجھے کیونکہ ڈکٹر ترینڈ کہہ رہے ہیں کہ ہی تا پی کسی دیکھنا ہے گا یہ فیلے گاہور پر سوال ہے گا اس فیلن دے پچھے صرف بماری ہے جب بماری دے پچھے کوئی کاروبار بھی ہے کہ اب دیکھتو واپس آکے سوال کو بے گئی رو سوال بڑا ہے سی ہے پوچھ رہے ہیں پارتوے کرونا دے بعد دے معاملہ بچالے آن لکھ پلان دا مطلب کی ہے گا تر ترین ایک بہت چرچہ شیڑ رہی ہے سر اس چرچہ تو کئی لوگ ڈرے بھی بیٹھے ہے کہ اندھے کنون بڑا سکت ہے گا چاک کے اندر پادنگے اور سر سوال تا ہوندہ پی ہے سوال ہوندہ پی ہے کہ جو میں کہ اندھے امریکہ نے ہتھیار بیچنے ہون تا پھر ہو لڑائی دا دار پادندا ہے کہ اندھے جو دو دوائیاں بیچنے ہون تا پھر ہو جی وائرس کھڑے ہو جانتی ہے سرد انہوں نے لگ دا بھی ایک مین میڈ وائرس ہے جاں اس دے پچھے کوئی کاروباری سوچ ہے ایک بتو ڈاکٹر تے ایڈا بڑا دارہ کھڑا کرنے والے ڈاکٹر تریر کی سوچتے ہیں دیکھو اتنا ہے کہ چائنا نے یہ تے بہت ہی گڑھوڑ کیتی ہے میں دیکھو آنگا کہ ایک کرمینل ایکٹ ہے تے اینا نو جس جسٹس سانو ملنی ساری دونیا نو ملنی چاہیتی ہے کیونکہ ایک تے بڑا شک ہے کہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے مین میڈ وائرس ہے یہ مین میڈ وائرس ہے یا نہ ہی ہوئے پر تسی چھپایا ہے چار چار ہفتے پانچ ہفتے تسی دنیا تو چھپایا کہ ایسا ہو رہے ہیں ساری دنیا وہاں جاندی سی پوری ٹریڈنگ ہوتھوں ہوتی سی لوگ کی اپنی اپنی کنٹری واپس جاندے سی تو ساری دنیا تو بھیل گیا ہے اس تو بڑا کرمینل ایکٹ نہیں ہو سکتا کچھ چائنا دے کی ساجس ہو سکتی ہے تے پچھے تو انہوں پتا ہے کہ وہ بلکل ریلائیبل ہے نہیں انہوں نے کوئی کریڈیبلیٹی ہے نہیں انہوں نے اپنا ہی سوچ دے اور لمبی سوچ دے میں نے سانو یہ تو بشواس ہے کہ ایسے ہوتھ ہو سکتا ہے اونا پر اے تو پکا ہے کہ باقی جو مردی سوچوں نہ سوچا کہ انہوں نے ایک ریمنل ایکٹ کیتا کہ لوگ کا دنیا تو چھپایا پر ساری دنیا جو پھیلن دلتا دنیا نو دنیا نو انہوں نے بلکل قدی فرگیو نہیں کرنا چاہیدھا انہوں نے دیکھو جڑے لوگ کی کہہ رہے ہیں کہ سارے دیش کے انہوں نے چاہینا تو مال کرینا بند کرتے آنگے انہوں نے بلکل آئیسولیٹ کر دیو میرا ایک خیال ہے کہ جی اس بیچارنال اسی لگے رہاں گے اور پھر لالچ چے آکے کہ سستی چیزیں ملنے ہیں اور تجھے وہ اس لالچ چے نہیں پاؤں گے تو دنیا ایک بہتر جگہ بنے گی کیونکہ جو دبائی انہوں نے بچائی ہے انہوں نے انہوں نے سزا ہونی چاہی دی ہے سر ساڑھے تا میڈیکل ایک بہت چائنا تو ہوندے ہیں کہ سستے بہت ہے اسی اسی چائنان چائنانو آئیسولیٹ کی میں کر سکتے ہیں فر دیکھو ایسا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہندوستان چھے نہیں بن سکتی امریکہ چھے نہیں بن سکتی یورپ چھے نہیں بن سکتی یہ ساڑھی لالچ نے کہ بھئی سستہ مل رہے ہیں ساری کارپوریشن تے امریکہ امریکہ تو بہی ہوتھے ساری ٹیکنالوجی امریکہ تو بہی انہوں نے تے کوپی کر کے اپنا اپنا کینگم بنا لیا ہے انہوں نے امریکہ لو اکھان دکھان دے ہیں ہندوستان لو اکھان دکھان دے ہیں انہوں نے تے انہوں تے بند کرنا بڑا جوروری ہے جیڑے جو ڈیپینڈنس ہے او میں ایس گلتوں ٹرمپ نال بلکل سہمت ہے باقی ڈلال بلکل میں نو گلت لگ نہیں ہوتی پر ایک ڈلس ٹھیک کہندا ہے کہ میک امریکہ موڈی بھی یہ کہہ رہے ہیں میک ان انڈیا ایسے دیشوں تو بند کرنا چاہتا ہے جیڑی کوالٹی بھی خراب ہے سستے دے نا اس آلے کردے ہیں باقی یہ بربادی کر رہے ہیں ساری دنیا دی انہوں روکنا بہت ضروری ہے سار تو انہوں نے پیچھے کوئی بینس موڈل لگ دا ہے کی لگ دا ہے کرونا وائرس دے پیچھے تو انہوں کو بینس موڈل لگ دا ہے بلکل ہوتے پیسے بنا رہے ہیں خوب وہ ہی انہوں نے بیماری پھلائی پھیر انہوں نے پی پی بیچنے وینٹی لیٹر بیچنے شلو کیتے تو جو بھی کچھ ہے انہوں نے بلکل ہون دنیا بائکاٹ کرے کیونکہ انہوں نے پھیلایا ہے بیماری پھیل سکتی ہے پر یہ چھپائی جی جو بھی چینہ نا نقصان ہو گیا دنیا دا وہ ٹھیک نہیں ہے سار تو ساری دنی تیاری کر کے بیٹھے سی کہ اپنے آپ ہی دو دو ہوتے چینہ بڑے بڑے آسپلٹ میں بناتے ہیں تیاری سی پہلے تو ڈیٹر ترین ایک چیز میں ہور تو سمجھنا چوننا ہے تُس ہی ایک گل کہہ رہے ہو کہ چائنہ امریکہ انہوں نے بھی اکھا دکھا رہا ہے ہور کنٹریز انہوں نے بھی اکھا دکھا رہا ہے اسٹریلیا تک نو اکھا دکھاتی ہے چائنہ نے میرا سوال ہے سر ٹرمپ سا بیڑا ڈو اکھا دکھاؤں دیا ہوں تا مطلب کیا ہے اسے پروسہ کنتے کریے پھر دیکھو وہ تے گلہ لگیا میں تے ڈیٹیل پتا ہے کہ ٹرمپ نے اسے لی کیتا ہے کہ بھی چائنہ دیا چائنہ دا پٹھو ہے انہوں بنوایا ہے چائنہ نے سی جہاں تے اس میں نے ووٹنگ ہوئی سی چائنہ نے انہوں بیک کیتا سی اسے لیہ انہوں دا پٹھو ہے اسے لیہ انہوں نے ریاکشن دیتا ہے WHO by itself organization بہت چنگی ہے پر اے جیڑا چیف بنیا ہے اوہ تھوڑا اوہ دی ایتھکس جو ہے اوہ کلیر نہیں ہے اسے لیہ جا کے انہوں نے بڑھائے انہوں نے چائنہ جا کے کہ تجھے بہت چنگا کیتا پنجابی جی گال بھی نکل جاندی اسے لیہ میں اپنے آپ کو روک رہا ہے کہ بھئی یہ کوئی طریقہ ہے جیڑا نے تباہ ہی بچائی بہت چنگے بند ہیں تجھے لیہ ٹرمپ نے ٹھیک کیتا ہے غلط ہونے غلط کیتا ہے ٹھیک ہے امریکہ بہت کہ وہان وائرس ہے پارت پھر کیوں نہیں کہہ سردہ اسی کھول کے کہہ رہے ہو کہ چائنہ دی ساجش ہے ساری نہیں دیکھو ایسا ہے کہ پولیٹیکل ہی تے اپنی اپنی کمپلسن ہے ہندوستان کہ میں پولیٹیشن ہوں نہیں نہ میں کوئی ساڑھی گورنمنٹ نو کہنا ہے جو کہنا ہے سانو کی کہنا ہے ساڑھی کون سندھا ہے اسی کہہ رہے ہیں تو انہوں دسرے ہیں یہ تو دسرے ہیں کہ میرے منچ بہت یہ تکلیف ہے کہ چائنا بہت ہی خطرناک نیشن ہے انہوں خاتھ نہیں پانا چاہیتا ہے یہ دیا ہے کہ نہ پہلانا ہے نہ مال خریدنا ہے کیونکہ انہوں دا اجینڈا بہت ڈیفرنٹ ہے ایک ادھی اپنے اپنا سنتوشنی ہوتے سوچتے ہیں کہ اسی سپیریئر ریس ہے گے تو ساری دنیا نو ایک دن روم کرانگے اور اسی طریقے نو کرانگے ایکنومک ڈامیننس سر ہندوستان نو اپنے آپ نو فری کرنا چاہنا نو جو ہوئی نہ ہوئی ہندوستان نو اپنے آپ نو کلیر کرنا ہے سر دیل تو ایک گلنا دا بڑیاں سونے لگ دیا کہ چائنا دا مال نہیں خریدنا ہسی چائنا برے کیا بھی جاند ہے کہ چائنا دا مال چلے تو چاند تک نہ چلے تو شام تک سر میرا سوال ایک تا نیتی بننی چاہی دیا نا جے چائنا دا مال واقعی بند کرنا ہسی چائنا ساری ڈیل بھی کر دے پہ نارا ایتھے سارا نو جتا ہے چائنا دا مال خریدو جو چائنا چائنا دا مال اندر پانچ گئے اسی سب تو پہ نو ہی خرید دیاں دیکھو میری گا سرو ایتھے 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 اپنا اپنا عزت رکھیے تا اسی چائنا دے تو ودیا سمان بنا سکنے ہو سکتا ہے تھوڑا مہنگا یہ تونو ایک چھتری دس روپے دی مل دی ہے کہ مل دی ہو جانتے نہیں چلی جائے ہی پر دس روپے بچوں پانچ روپے چائنا کمارے وہ تجھے تکلیف ہوئے گی جس ہڈے اپنے پراہ بنا رہے تھے اندوستان دے بیش انہوں ایک روپے زیادہ مل گیا تک ہی نقصان ہے یہ دس ہڈی شورٹ سائٹڈنس ہے کہ بھی وہ بڑا چائنی مال ہے اسستہ ملنے اسستہ ملنے چلتا بھی نہیں ہے بچہ بچہ کیا زندہ چیز بند ہو جائے چلنے یہ سچی گل ہے کرونا دا باندھ نہیں ہو رہا ہے چائنہ میڈی ہے تو سی کہہ رہے ہوں انہوں نے کرا کے بعد ایسی گل نہیں ہے اچھا سار ایک ہور سوال میں تعلانہ چوندہ سیگا ہائیڈروکسی کلوروکوین بارے ٹرمپ صاحب نے بڑا ہوبوب کے گلنہ کی تھی ہیں ایمان کے باہر آکے بھی کہتا سی کہ سارے ہو لیا کرو انہوں پاتا انٹی بوائٹک اسی زیادہ نہیں لیا لگ پہ تے اندھا بھی دیلتی اثر کرتا جنگ سانو سامجھا سر اس بارے اسی کوئی اہو جی پلاننگ نہیں کر سکتے کہ اسی لوکانو سمجھا سکیے اسی لوکانو ویر ہی نہیں کر پا رہے سر لوکانو ڈرا رہے ہیں تو لوکی اس سے کبر آڑ دے بچالے دوائیاں تے دوائیاں کھائین دے ہیں دیکھو یہ اس ویلے ٹائم یہ ہے کہ لوکانو انہ دی منو بل بتانا ہے انہوں یہ کہنا ہے کہ دیکھو ڈرنا نہیں ہے پر ساپدان رہنا ہے جے ڈر دے مارے دماغ خراب ہو جائے کیونکہ دیکھو ایک بندہ بند پڑ پہ دو مہینے دا اپنے کارچے وہ دا بزنس بند ہے انہوں یہ نہیں پتا کہ کی حال ہوئے گا میرا فیملی دا کی ہوئے گا میرا میری نوکری ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی اس ساری گلدہ دماغ سے کمرین ہیں تو اسے لئے سانوں اس ویلے زیادہ کرٹیسائز نہیں کرنا ہے سانوں انہوں ہیلتھ کرنا ہے پبلک پبلک نو وشواس دینا ہے کہ دیکھو ڈاکٹر نرسہ سارے پرسنیل جڑے ہیں اوہ تیار ہے تو انہوں بچان دے لیں جے تو انہوں ہو گیا پر اپنا تیان رکھو کہ رب کرے کہ ہو ہی نہ ساتھا اے ہی میسیج ہے گا تے اے بھی کہنا ہے کہ اندوستان میں نو وشواس ہے کہ آن والے تین تے چھے مینے دے بچ نارمل ہو جائے گا ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی صرف تیان نہ لگے چلنا ہے سانوں جس طریقہ نال سی پہلے رہ رہے سی کہ سارا پولوشن سب کچھ گندہ رکھا ہے ساری چیز کھانا کھا کے سڑتے سوٹ دندے سی اے ساری آتنا سانوں بدلنیاں چاہیے سانوں سینٹیشن اپنا اپنی ائر نو بچانا ہے اپنے پانی نو بچانا ہے جیسی یہ کم کرانگے سارے ملکے ہندوستان ایک نئی کنٹری بن سکتی ہے تو اسی لئے اسی کہنے ہیں کہ پہلے تے ہندہ سی بیفور کرائیسٹ آفٹر اس ڈیپ ہون ہوئے گا بفور کرونا آفٹر کرونا سب انہوں اپنے کارچے بیٹھ کے سوچنا ہے کہ میں کی نقصان کر رہے ہیں اسی اور میں وہ نقصان نہیں کرنے گا جانا ٹائم اپنی فیملی نے کٹ آنگا سانوں ہوگی ویلیو آگئی ہے کہ بھی فیملی اپنی کوئی پرسپیکٹیو لگاواں گے اپنی لائف جو ہندوستان دیکھتے لائف سب تو بدیا ہے دو جی ساڑھے انوائرمنٹ بھی بدیا ہو جائے ساڑھے بچیاں دلی جو اسی انڈیا چھڑ کے جاؤں گے وہ بھی چکا ہو جائے تو ایک ٹیلیکٹیو لیجی اسی رسومسیبیلیٹی دکھاں گے جو سنبر لائنگ ہے وہ ہوئے گی ڈرسر تسسیدہ شدہ میں چھے کہہ رہے ہوں کہ اسی نمی جندگی بیچ پرویش کرن جا رہے ہیں میرا سوال اکھیر بچ سار یہ ہی ہے اندین ہلی سام آپ کریں گے میں تو انو کدوں جفی پاس سکتا جڑی گال تو شروع بچ کئی سی تک تو اڈنا میں شیک اڈ کر سکتا ہاتھ کدو ملا سکتا جد جد ویکسین آ جائے گی یا انی انی سبنو بیماری ہو جائے جی تو انو بھی ہو جائے پھر اسی جفی پاسکتے ہیں کیونکہ اسی سروائیورز ہوں گے پر اتنا ہے کہ کوئی گل نہیں نیا نور میں ہی ہے کہ ورچول جفی مانی ہے جیتنا ہون ساڑھی آپ پر سے گلنا ہو رہی ہیں ایک ورچول فیلنگ تے ہے نا ہندوستان دے دل چون فیلنگ نہیں کٹ سکتے وہ ساڑھی جیتی پائی والی ہے وہ تے ہے صرف ایکسپریشن الیکٹرونک ہو گیا سر ڈارے ایک سوال ہو رہا گیا کرو نا ہی ہے کرو نا سانو اس لائف والتانی پیج دوگا جس لائف تو اسی ہمیشہ پائے دے رہے ہیں ورچول لائف جنہی غلط اسی کہا رہے ہو نہیں ورچول لائف دے کوئی یہ ہے کہ ایک کوئی نہیں کہن دا کہ تُس آپنے کننا یہاں فائد ہوئے کننا تُس ہی اپنی فائدلی رہاں پیالے تُس ہی تونو بھی تو کر رہے ہو نا سانو کسی نیکار نہیں پیجھا سانتہ اونا ہی پیا ہے جو میں تو انو اونا پندہ سانتہ اونا پندہ سانتہ اونا پندہ میں نے نہیں پر پہلی لوگوں نے یہ فیلنگ دے ہوئی ہے کہ کنیے تھوڑے چیزہ بھی ضرورت ہے ایک کوئی ضرور نہیں کہ اپنی ڈرائی بھی جو وڈی تو وڈی گڈی یا پس جیڑا کامپٹیشن چالدہ ہے وہ سب چیزہ بکار ہے تو اسی لئے ساڑھی پرارٹی ساڑھی ریسپیکٹ فور ایچ آدھر چیز ہوئے گی میں نے امید ہے کہ اسی نئی نظر تو اسی اپنی لائف نو دیکھا گے کیونکہ دیکھو چندگاڑ چندگاڑ پھر بھی جی سکتا ہے ہاتھ میں دلی جائے شہر بہم میں جائے شہر انہی پولوشن ہے انہی کاند ہے کہ اسی تے پھلایا ہے وہوں میں ٹھیک کریے کہ گریبا نو اسی نورمل کارتے دلائیے کچھ تے کریے نیتے دوسنا نیتنا ہی ریڈتا رائے گا پچھتر سال ہونوالے چلو کولم لاکے تو اسی کنا جا رہے تو سوشے بھائی تو سنن پاسیت رنا پاؤ گا لکزری لائف جو دی بنا گال تو سی سہری ہوئی سی ان تو پاسی ہونا پاؤ گا سننوں اے صدار جینا پاؤ گا جس دے نالا سے اگر وض سکی ہے ایک دیڑھ سال تکلیف ہے دیڑھ سال تکلیف ہے دیڑھ سال دو سال لاغ جانگے پھر مورن ہو جائے چلو ڈیڑھ تو دو سال بذ سار اسی فیزیکلی ملا گے ہو سکنا جائے دو دسٹنس کاٹ رکھنا پاؤ گی تو میرے پنجابی بائیار سلام کہ سب نمستے ستے سیف چلو بہت انوار ڈاکٹر ترہن تسی بہت ایمپورٹن پوائنٹ ساڈے نا سانجے کیتے ہیں اے سن ڈاکٹر نریشت ترہن جنا دے بارے افسر تسی سن دے ہوں سمیں دے ہوں اینا تیار بیدیاں گلنا کر دے ہوں تسی وار بار سانو بھی ایکیا کہ کہ دردید نریشت رہن انوار پوائنٹس کےڑے ہیں گیا ہے اس سمدے تی تیونا دے آو دی پاسها بیچے پوائنٹس کےڑے ہیں گیا ہے تسی وار بار کیا سی گا اس سرکہ نا تو سی بہت ساری سوال کیتے ہیں میں نا امید ہے کہ انو انو این نا دے پوائنٹس اچھے لگے ہوں گے پوائنٹس کلیر بھی لگے ہوں گے انوار بیچے جیرے پریٹیکل پوائنٹ ہے کہ انوار تسی آو دے ترکی نا سمجھنا ہے گا پہ جڑی میڈیکل سائنس سے پوائنٹ ہے او میں نو بہتر طریقے نا سمجھ آئے ہے کہ اس طریقے نا سانو اگے جیو نا تے ایس جڑی کرونا وائرس والی لائف ہے ایس تو بات سانو کے ہو جی جندگی ملنے ہیں او اس بارے اس نو اسی کمیں کڑے طریقے نال کڑے نظرین نا سمجھنا ہے ایس سوال کیتا ہے کڑے سٹیت ہے انڈیا انڈیا فیلحال کمیٹی سپریڈ والی سٹیت ہے گا او اس سٹیت نال کوئی مطلب نہیں کا مطلب ہے کہ تسی اسی سابدہ رہنا ہے پرکوشن رہنا ہے میں باہر بارے اس سٹیت تو کہنا ہے ڈرنا نہیں لڑنا ہے